دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس خان ایک خبر آپ نے دھاکڑ خبر پہ ضرور دیکھی ہوگی جس میں میں نے بتایا کہ کیسے بھگوا داری پولیس والوں کو پیٹ رہے ہیں اور ان پر گنڈائی دکھا رہے ہیں اور کیسے خاکی داری پولیس والے ان کے سامنے بونے بنے ہوئے ہیں نت مستق ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کی اوقات نہیں ہیں کہ کچھ پلٹ کے ان کے اوپر گر رہا سکے لیکن جہاں غریب ہے وہاں پولیس والے کیا کیا کر رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو تصویروں کے ذریعے ایک تصویر ہر دوئی سے آ رہی ہے یہاں پہ ایک دروگا گنڈائی دکھا رہا ہے سادق آگج پہ دستگت کروا رہا ہے دستگت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے یہی نہیں تھانے میں جا کے مقدمہ تک درج کر دے رہا ہے کہ سرکاری کام میں بادہ ڈالی پولیس والے کے ساتھ بسلوکی کی اور دوسری تصویر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ بھی اسی طریقے کے ایک معاملے سے جوڑی بھی آ رہی ہے جہاں پولیس والا جو ہے باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل کر کے کہہ رہا ہے روک سکو تو روک لو کل پرسو اور ترسو تین دن میں تین مرڈر کروں گا اور چار چار زلو کے ایس پیو کو چنوتی دے رہا ہے لکھنو پولیس تک کو چنوتی دے رہا ہے ایف آئی آر درج کر لی گئی اس پولیس والے کے خلاف لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ یہ پولیس والا کہاں چھپا ہوا ہے سب سے پہلے سب سے پہلی تصویر کے پاس یعنی کہ ہر دوی والی خبر کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں ہوا کیا کہ دو پکشوں میں دو دن پہلے جھگڑا ہو گیا ہے اس کے بعد سوچنا پولیس کو ملی ایک دروگا مہود ہے پہنچ گئے جن کا نام سکھرام سنگھ بتایا جا رہا ہے اور وہاں جا کے جانچ کرنے لگے ایک پکش کا شخص ہے رنگ کو اسے کہنے لگے کہ سادے کاغذ پہ دستکت کر دے اس نے جب انکار کیا تو جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے انکار کیا تو دروگا نے اس کو تھپڑ جڑ دیا اس پر گرامین گسے میں بھی آ گئے تو دروگا نے ان کو بھی جم کر ہڑکی پلائی اور کہا کہ ان کے خلاف بھی وہ کاربائی کرے گا ان کو وہ چھوڑے گا نہیں یہ ہر دوئی کا دروگا ہے بعد میں یہ ویڈیو وائرل ہوا تو اس بی ہاں کے جو ہیں انہوں نے اس دروگا کو سسپینڈ تو کیا نہیں جی لائن آزر کر دیا اتنی بدتمیزی کے بعد بھی ہونا کیا چاہیے تھا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دینی چاہیے تھے حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ویبھاگے جانچ کرائی جا رہی ہے ہر دوئی کا سانڈی تھانہ پڑتا ہے سانڈی تھانے کا چھترا موہے گاؤں پڑتا ہے وہاں پہ یہ باردات ہوئی ہے اسی جگہ کا یہ ویڈیو بائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دروگا کیسے رنگکو کو مار رہا ہے لیکن ایس پی انوراگ واتس نے سے پہلے کیا کیا اس پی مہودے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باقاعدہ پہلے سیو کو جانچ دی کہ بھئی ہے سیو صاحب تو جانچ کر دے جانچ کرنے کے بعد ریپورٹ ہمیں دے دے سیو نے ریپورٹ دی ہاں صاحب جو ویڈیو بائرل ہو رہا وہ صحیح ہے دروگا نے ایسا گلت کیا تاکہ کل کو کوئی اوپر سے لکھنوں میں بیٹھا ہوا آقا گریانے اگر لگ جائے ایس پی کو یا سمجھانے لگ جائے ہندی میں دوسری بھاسہ میں تو ایس پی کا حساب میں نے تو جانچ کر آئی تھی اور سیو نے دیکھو ریپورٹ لگائی اس کے بعد تو مجبوری بنتی تھی اور میں نے تو سسپینڈ نہیں کی نہیں سار لائن ہزیری کیا پھر کہیں اور پوسٹنگ دے دیں کہ سمجھ سکتے ہیں نا صاحب لیکن جب ویڈیو وائرل ہو رہا تھا اور میڈیا میں معاملہ چل گیا تھا تو ایسے میں دوسرا پولیس پرشاسن کے اندر بھی اچھی ایمیج نہیں بنتی کہتے جیس دروگا کے خلاف تو کاربائی نہیں کر رہے دوسرا کوئی جاتی کا دروگا ہوتا تو اس کے خلاف کاربائی کر دیتے دوسری تصویر دیکھ لیجئے جو ہمارے پاس آ رہی ہے ایک برخواست سپائی سے جڑی ہوئی برخواست سپائی نے ایک ویڈیو وائرل کیا ہے جس میں انہیں کہا کہ چودہ فروری کی صبح ایک مڈر کروں گا پندرہ فروری کی صبح دوسرا مڈر کروں گا سولہ فروری کی صبح تیسرا مڈر کروں گا اور اگر میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو کشین اگر کے ایس پی سے جان سکتے ہو میرے بارے میں گونڈا کے ایس پی سے جان سکتے ہو میرے بارے میں بستی کے ایس پی سے جان سکتے ہو میرے بارے میں گورکپور کے ایس پی سے پتا کر سکتے ہو میں کیا چیز ہوں یہ میرا گھر ہے یہ میرا پتا ہے یہ میرے اببہ کا نام یہ میرے گاؤں کا نام میں یہاں سے ہوں یہ میں وہاں سے ہوں اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اس طریقے کا معاملہ جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سامنے آیا ہے یہ سپائی کے بارے میں پہلے تھوڑا پروفائل بتا دیتے ہیں آپ کو پھر ویڈیو بتائیں گے بس تھی اتر پردیس کا اکزلہ ہے کپتان گج ماں کا اکتھانہ ہے اس تھانے سے برخواست ایک سپائی ہے جس کا نام ہے دکویجر رائے اس نے یہ ویڈیو وائرل کر کے ایک سنسن فیلا دی ہے اور ایس پی گورکپور اور اس کے علاوہ یو پی پلیس کو کھلی چنوٹی دے دی ہے جس کے بعد گورکپور کے کینٹ تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر معاملے کی جانچ میں پلیس جڑ گئی ہے ساتھ ہی جو سویلانسٹریم ہوتی ہے جو سائیبر سیل والے ہوتے ہیں وہ ہی نہ جانتے ہوں گے تو وہ بھی لگ گئے ہیں اس کا لوکیشن نکالنے میں کہ آخر یہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے اور کیسے اس نے یہ سب کیا ہے جو اس نے کہا کہ چودہ فروری کو مہدیپور چوراہے پر یہ ایک شخص کی ہتیا کرے گا اگر کسی میں دم ہے تو اس کو روک کر دکھا ہے اگر ذرا بھی شرم ہے پولیس والوں میں تو میں مزاک نہیں کر رہا ہوں مجھے روک کر دکھا ہے میں چاہوں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کی زبانی سب سن لیجئے وائرل ہوئی رہا ویڈیو لیکن گمال کی غزب کی بات جانتے ہیں کیا اس ویڈیو میں کہہ رہا مجھے نہیں پتا اتھر پڑتے ہیں اس کے ڈی جی پی کا کیا نام ہے اب یہ پولیس وائلہ ہے خیر سن لیجئے میں ایک چناؤتی دینے والا ہوں گورکپور پولیس کو اور گورکپور اسپ کو اور اتھر پردیس پولیس کو جس کے ڈی جی پی مجھے نہیں پتا کون ہے میں اتھر پردیس پولیس پرشاشن کو ایک چناؤتی دینے والا ہوں بہت تھی گاری چناؤتی ہے میں کل دس وائے سے پہلے کل دین آنک چودہ ویلینٹائنڈ ہے چودہ دو دو ہجار اکیس کو دس وائے سے پہلے موڈی پورچہ رہے پہ کہ آس پاس ایک مردر کرنے والا ہوں ایک آدمی گا اگر بورکپور پولیس میں پاور ہے یو پی پولیس میں پاور ہے سکتی ہے تو کل یہ مردر ہونے سے روک سکے اور یہ ٹھیک ہی پرسو ایک مردر کروں گا میں اور مللہ گتار تین مردر کروں گا لیکن کل کا مردر ایک نام شور ہے اگر یہ مجاک لگ رہا ہو گورکپور پولیس کو اور یو پی پولیس کو تو میرے بارے میں بستی کے ایس پی ہیمراج میڑا اور گورکپور کے ایس پی اور کھلیلا باد کے ایس پی اور کسیناک کے ایس پی سے سمپر کریں اور آپ میں تھوڑی بھی ساولیت تھوڑی بھی سرم اور تھوڑی بھی قابلیت ہے تو مجھے پکڑیں اور مجھے روک لیں مردر کرنے سے کارن مردر کرنے کے بعد بتائیں گے اور کل میری دس بجے بعد رہلی ہے بستی ٹول پلائجز ہے تو میں یہ اپنے پورے ہوشے ہواش اور سوج بوز سے بول رہا ہوں کہ میں کل مردر کرنے والا ہوں جس کو بھی طاقت ہے پولیس پرشاشن یو پی پولیس پرشاشن میں میں تاکت ہے ساولیت ہے تو یہ مردر ہونے سے روک لے یہ میرا چیلنج ہے یو پی پولیس کو اور خاص طور کے گورکپور پولیس کو اور یہاں کے سس پی سس پی اور ڈی ایم صاحب کو یہ میری دھمکی سمجھی ہے جت سمجھی ہے چناؤتی سمجھ جو سمجھت میں باڑم جائیے آپ کو کل میں مردر کروں گا دم ہے تو روک لو نام ہے دیب جہر آئے تھانے کپتان کے دین پر بستی میرا گاؤں ہے میرے گاؤں کا نام ہے باشڈیلا گونہ کر میرے باپ کا نام ہے جید اندر رہا ہے دھانا تریہا تجان جیلا کسی نگر اتر پردیس کا نیوازی ہوں جو اخواڑنا ہے اخواڑ لو اتر پردیس پولیس تم لوگ کی ماں چود دیں گے مادر چود جو کرائیم کر رہے ہو مادر چود اتر پردیس پولیس اور یہ اتر پردیس پولیس کا ایک سپائی ہوگا یا جو بھی ہوگا اتر پردیس پولیس کا ایک حصہ ہوگا جو مادر چود ہے کرپشن کا جڑ ہے اس کو مادر چودیں کل بچا سکتے ہو بچا لو اتر پردیس پولیس تو اس دیکھ بجے رائے کی تلاش میں پولیس لگی ہوئی ہے ابھی تک یہ مل نہیں پایا ہے لیکن یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ کیسے یہ پولیس والے اتنے ہنسک اور اتنے بے کابو ہوتے جارے غریب سامنے آتا ہے تو دبنگا ہی دکھاتے ہیں اور لوگوں کے مادر تک کرنے کی بات کرنے لگے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ اتر پردیس میں پولیس کا اقبال بچا نہیں ہے چھوٹے جو آفیسر ہیں وہ بڑے آفیسروں کی اب عزت نہیں کرتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے بڑا آفسر جو پوسٹنگ دیتا ہے تھا انہوں کی چوکیوں کی وہ بھی پیسہ لے کے دیتا ہے اور جو وہ زیلے میں آتا ہے پوسٹنگ لینے وہ بھی وہ لکنوں میں پیسہ دیکھی آتا ہے یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کرے گوگل کر لیجئے گا ویب آو کرشن نام تھا آئی پیس آفیسر ہیں آج بھی اور وہ گوتم بودنگر یعنی نویڈا گریٹر نویڈا کے اس اس پی تھے باقاعدہ انہوں نے اس معاملے میں کھلا سا کیا مکہ منتری کو پتر لکھا حالانکہ بعد میں غاز انہی پر گر گئی انہی کو سسپینڈ کر دیا گیا انہوں نے ہی کہا تھا کہ لکنوں سے زیلے بک رہے ہیں اور زیلہ لینے کے بعد جو آئی پیس آفیسر ہیں جو ایس ایس پی بنتے ہیں وہ تھانے چوکیاں بیچتے ہیں بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کبھ لوگ کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں اولاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر موسیقی